اسلام علیکم بظاہر آپ کو یہ سوال کافی زیادہ حیران کن لگے گا کہ حلدی کو استعمال کیا جائے یا پھر ڈسپرین کی گولیوں کو یہ واقعی میں سوال کچھ سمجھ نہیں آتا لیکن اس ویڈیو کے بعد آپ یقیناً اس بات کو تسلیم کریں گے کہ آپ کی یہ جو کچن میں پائی جانے والی سادہ سی چیز ہے جو کہ آپ اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں یہ کس طرح ڈسپرین کی گولیوں سے یا بہت سی پین کلر میڈکیشن سے بھی زیادہ آپ کے لیے مفید ہیں اور زیادہ سیف ہیں لیکن اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک لازمی دیکھئے گا سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو میرے ہاتھ میں حلدی ہے یہ پیور فارم آف ٹرمیرک ہے یا حلدی کی ایک خالص شکل ہے جو کہ زمین سے نکالی جاتی ہے اس کے بعد اسے ڈرائی کیا جاتا ہے پھر اسے پیس کے پاورڈر فارم کے در کنورٹ کر دیا جاتا ہے اور عام طور پر آپ کو پاورڈر فارم ہی مارکٹ سے مل رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ ہر چیز کی خالص ہونے پر تھوڑا شک ہوتا ہے آج کل اور ہر چیز نہیں مل رہی ہوتی خالص حالت میں اس لیے ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ اس کو خود سے سبزی منڈی سے عام طور پر آسانی سے مل جاتی ہے اسے لاکے ڈھائے کرتے ہیں اور اس کے بعد سے کرش کر کے اس کا پاورڈر بنوا لیتے ہیں اب یہ جو حلدی ہے اس میں بہت سے یوسفل ہمارے لیے انگریڈینٹ پائے جاتے ہیں اس کے اندر جو قدرتی طور پر ایکٹیو انگریڈینٹ ہے اس کا نام ہے کرکیومن اور یہ کرکیومن وہ چیز ہے جو کہ آپ کو ہزار ہاں بیماریوں سے بچانے کے لیے ایک مفید رول رکھ دی ہے میں نے اس پہ آلڑی ایک ویڈیو بنا رکھی ہے آپ اسے بھی لازمی دیکھئے گا جس میں میں نے حلدی کی پوری اہمیت پر بات کی ہے لیکن اگر میں بات کروں صرف اور صرف پین کی اور میں بات کروں اس کے اندر پائی جانے والے وائٹامنز کو جس طرح یہ آپ کی بوڈی میں کہلے کہ حضم کروارہ ہوتا ہے تو یقینا یہ ایک بڑی ریسرچ ہے دیکھیں جو حلدی میں کرکیومن پائے جاتا ہے وہ بالکل جسم میں ویسے ہی کام کرتا ہے جس طرح آپ کی ڈسپرین کی گولی جس میں ایسپرین پائے جاتا ہے سالٹ ایسپرین سالٹ ہے یہ جس طرح آپ کی ڈکلوران کی گولی ہے جو کہ پین کیلر ہے یا بروفن کی گولی ہے تو یہ بالکل اس کا کام بیاس ہی ہے یہ جتنی بھی میں نے دوائیوں کا نام لیا انہیں سائنسی زبان میں یا تب کی دنیا میں انہیں کوکس ون انہیبیٹر کہا جاتا ہے اور یہ کام اس طرح کرتی ہیں بوڈی میں کہ یہ ایک کیمیکل کو آپ کی جسم میں پریونٹ کر دیتی ہیں یا اس کا ایکشن روک دیتی ہیں جس کے کوکس ون کہا جاتا ہے جب یہ کیمیکل جسم سے بننے والا رک جاتا ہے تو جو درد کا احساس ہے وہ بھی رک جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سوزش ہوئی ہوتی ہے جو بوڈی کے اندر انفیکشن چل رہا ہوتا ہے سوزش سوجن کا ہو جانا ریڈنیس کا ہو جانا درد کا ہونا ان چیزوں کو بھی یہ دوائیاں کم کر رہی ہوتی ہیں دیلی کا استعمال دیلی بیس کے پر شامل ہے اور آپ اسے دیلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یقین کریں کہ یہ بہت سی دوائیاں آپ جو ہے وہ لینا چھوڑ بھی سکتے ہیں ایک وقت کے ساتھ دوسرا ایک بہت ہی حلدی کا یوسفل رول یہ ہے کہ یہ وائٹیمن ڈی کی طرح ایکٹ کر رہا ہوتا ہے جو بوڈی میں اس کا حضم ہونے کے بعد ایکشن ہے وہ بلکل وائٹیمن ڈی کی طرح ہے جس طرح وائٹیمن ڈی آپ کی دل کی صحت کے لیے آپ کی ہڈیوں کے لیے آپ کے جوڑوں کے لیے بہتر ہے بلکل اسی طرح کا ایک chemical آپ کی حلدی کے اندر naturally پائے جاتا ہے جو کہ وائٹیمن ڈی کو ایک طرح کی جسم میں نکل کر رہا ہوتا ہے اور جب یہ اس وائٹیمن ڈی کو نکل کر رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو naturally طور پر ایک natural source سے اس طرح کی سبھی چیزیں مل جاتی ہیں جو کہ آپ کی صحت کو insure کرتی ہیں آپ کی جو کہہ رہے کہ well being ہے اور آپ کی جو health ہے اسے promote کر رہی ہوتی ہیں اسے improve کر رہی ہوتی ہیں حلدی کا استعمال جو ہے اب مختلف طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ اسے تھوڑا سا کھک کر کے یا تھوڑا بوائل کر کے پانی میں استعمال کرتے ہیں تو یہ گرم ہونے کے بعد زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے زیادہ آپ کے لیے ایفیکٹیو رہتی ہے اس لیے آپ ایک گلاس پانی کے اندر اس کا ایک چمچ یا ایک ٹی سپون ڈال کے اسے تھوڑا سا عبال سکتے ہیں اور عبالنے کے بعد آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یا آپ اسے کھانوں کے در جس طرح استعمال کیا جاتا ہے پاکستانی یا انڈین فوڈز میں اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ کسی بھی اپنی حالت میں آپ کے لیے فائدہ مند ہے تینکیو سو مچ اس ویڈیو کو آپ دوسرے تک بھی لازمی پوچھائیے گا حلدی کا استعمال آپ کرنا شروع کریں آپ کو بہت ہی زیادہ بے پناہ قسم کے ہیلتھ بینیفٹس دے سکتی ہے نیچرل چیزوں کی طرف آئیں ہمیں پرہیز کرنا چاہیے دوائیوں کے اوپر بہت زیادہ رہنا اور حاصل اور پھر جس طرح کہ میں نے پین کلٹس کا نام لیا یہ آگے چل کے آپ کے میدے کے لیے بہت سے مختلف قسم کی پرابلمز کو کریٹ کر رہی ہوتی ہیں میدے میں السر کا ہو جانا اس کے علاوہ آپ کے میدے کی پروٹیکشن ٹھیک سے نہ رہنا آپ کو تضابیت ہونا اور بوڈی میں اور مختلف قسم کے نقصان ہونا یہ ان دوائیوں کے ساتھ ممکن ہوتے ہیں جبکہ جو ہلدی ہے اسے ویٹشلی طور پر ہنڈر پرسنٹ سیف اور ہنڈر پرسنٹ ایفیکٹیو کنسیڈر کیا جاتا ہے بہت زیادہ رسرچز ہو چکی ہیں اس پر اس لئے آپ بھی نیچرل چیزوں کے استعمال زیادہ کریں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حبیث